مرکزی حکومت کی جانبی سے نافذ کردہ خانون سی اے اے ہو یا ان پی آر اور ان سی آر کے خلاف عوامی احتجاج طول پکڑ رہا ہے تو دوسری طرف مختلف ریاستوں میں سنسس کے نام پر یا این ار بی کے نام پر عمل شروع ہو چکا ہے ریاست تیلنگانہ میں بھی اس سلسلے کے کئی لیٹرز ہمارے سامنے ہیں جسے نہ صرف عوام میں غصہ ہے بلکہ کئی ایک سوالات بھی اُبر رہے ہیں ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ سنسس یا ان پی آر کے تعلق سے جو سوالات ہیں اس کا خانون کی روشنی میں جواب دیا جائے اور اس کے لیے ہم نے مدو کیا ہے منتاز ماہر خانون جناب محمد ولیو رحمان صاحب ایڈوکیٹ جناب سید شفی اللہ خادری صاحب ایڈوکیٹ محترمہ بشرا فاطمہ صاحب ایڈوکیٹ اور محترمہ زکیہ رحمان صاحب ایڈوکیٹ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس پینل میں شامل ہیں جنرل سیکریٹری مجلی سے اصلاح قوم ملت جناب سلاودین پرویز صاحب پروگرام کے آغاز میں میں جناب شفیق صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سنسس یا ان پی آر کا یہ جو الجن ہے یہ حقیقت میں کیا دونے میں کوئی تعلق ہے یا دونوں الگ چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ سنسس ہر دس سال میں ایک مرتبہ ہونے والا ایک مستخل عمل ہے جس کے ذریعے سے حکومتیں عوام کی تفصیلات حاصل کرتی ہیں عوام کے جو قیفیت ہیں ان ساری قیفیتوں کو جمع کرتی ہیں اور اسی کی روشنی میں جو حکومت کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری عمل ہے جو ہر دس سال میں ایک مرتبہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اب نینٹین ففٹی ون سے آپ کیلکلیٹ کریں نینٹین ففٹی ون میں ہوا سکسٹی ون میں ہوا سیونٹی ون میں ہوا ایٹی ون میں ہوا پھر ایک تھوڑا سا گیپ آیا نینٹی ٹو میں ہوا پھر ٹو تو توزن ون ٹو توزن ایلیون اس کے بعد اب یہاں پر سنسس کا بات آ رہی ہے اب سنسس ایکٹ نینٹین فورٹی ایٹ کے تحت میں اپ ٹو تو توزن اپ ٹو تو توزن ون جتنا بھی ہوا وہ سب کو سب سنسس ایکٹ نینٹین فورٹی ایٹ کے تحت میں ہوا لیکن ٹو تو تو تن تری میں جب سیٹیزنز ایمینڈمنٹ ایکٹ جیسا ایمینڈمنٹ آ جایا ہے ایسے ہی ایک ایمینڈمنٹ ٹو تو تن تری میں آیا تھا اس کے تحت میں سنسس ایٹ کے بجائے این پی آر کے تھوڑ سیٹیزنز ایٹ کے تھوڑ اس سنسس کے عمل کا ایک حصہ کنورٹ کیا گیا اور وہیں پر ایک پروویجن کریٹ کیا گیا تھا جسے ہم این آر سی کے شکل میں آج ڈسکس کر رہے ہیں تو این آر سی کے لیے این پی آر کا عمل ٹو تو تن تری کے جو ایمینڈمنٹ ہے اسی کے اندر اس کا پہلا کانسپٹ وہاں پر ایوال ہوا اور اسی کے تحت میں ٹو تو تو تن ایلیون کا جو سنسس ہوا تھا تو وہ سنسس این پی آر کے شکل میں سیٹیزنس ایمینڈمنٹ ایکٹ کے تحت میں ہوا تو اب یہاں پر جو آپ کے سامنے جو باتیں چل رہی ہیں اے سنسس ہے ہاؤزنگ سنسس وہ نینٹین فورٹی ایٹ سنسس ایکٹ کے تحت میں ہو رہا ہے اور دوسرا جو عمل ہے وہ این پی آر ہے وہ سیٹیزنس ایکٹ نینٹین فکٹی فائی کے تحت میں عمل میں آنے جا رہا ہے تو سنسس ایکٹ کے تحت میں تھٹی ون کوشنز کا ایک پورا پروفارما آپ کے سامنے یہاں پر شوشل میڈیا پہ اور آن لائن دستیاب ہے تو دوسری طرف جو گائیڈ لائنز ایشو ہوئے ہیں مرکز کی جانب سے سنٹرل گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اندر چودہ کوشن پر مشتمل این پی آر بھی ہے تو ایک طریقے سے یہ دونوں ایک ہی ساتھ ہیں اور جس طرح کے سرکولرز تلنگانہ ریاست کے مختلف جو آفیسرز جو ایشو کی ہیں اس کے اندر بھی ان دونوں عمل کو ایک ساتھ ایگزیگوٹ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے شفی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ دوہزار گیرہ میں سنسس ہوا تھا اور ہر دس سال میں ہوتا ہے تو دوہزار گیرہ میں جب ہوا تھا تو یہ دوہزار اکیس میں ہونا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ اچانک دوہزار بیس میں اس کو لانا ضروری سمجھا گیا یہ عمل دوہزار بیس میں شروع ہو رہا ہے اور یہ جب تکمیل پر پائے گا تو دوہزار اکیس ہی میں اس کو کون کیا جائے گا اس کے عمل کا آغاز دوہزار بیس میں ہو رہا ہے اور اس کی تکمیل کے حساب سے دوہزار اکیس ہی کے لیے اس کی یہ تیاری ہے دوہزار گیرہ میں جب سنسس ہوا تھا تو میں آپ لوگ کے پاس بھی آؤں گا کیونکہ یہ سوال کیلئے کہ شفی صاحب یہ دوہزار گیرہ میں جب سنسس ہوا تھا اس وقت تو یہ جو بیچینی نظر آ رہی ہے وہ بیچینی نہیں تھی پھر اچانک کیا وجہ ہو گیا کہ دوہزار بیس میں جب سنسس ہوا رہا ہے اس میں ایک بیچینی نظر آ رہا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے جی اصل میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو پوری بیچینی کا جو مرکز ہے ایک طرف تو سنٹرل گورنمنٹ سیٹیزنز ایمنمنٹ ایکٹ لاتی ہے جس کے طرح میں فورین ایرز یعنی جو تین کنٹریز ہیں چھے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو شہریہ دینے کی بات کرتی ہے دوسری طرف جو موجودہ ہومنسٹر ہیں ان کی جانب سے بارہا اس چلسلے میں ڈسکیشن کیا گیا کہ وہ این آر سی کے ذریعے سے لوگوں کو باہر نکالیں گے اور ان سارے ڈسکیشنز کے بعد میں سی اے کو منظور کرنے کے بعد میں جب این پی آر کو ایگزیکوٹ کیا جا رہا ہے تو عوام کے اندر یہ تشویش پایا جانا بہت فطری ہے کیا این پی آر کے ذریعے سے آپ این آر سی کو ایملیمنٹ کریں گے اور اس کے ذریعے سے ملک کے شہریوں کو ان کے دستاویزات کے ذریعے سے ان کی شہریت کو ثابت کرنے پر پابند کرے گا تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پورا جو ماحول کے اندر جو کشیدگی ہے جو ماحول کے اندر جو قرابی ہے اس کی وجہ ہے اب یہاں پر ایک اہم بات آپ سمجھ لیجئے جس کی وجہ سے عوام کی مخالفت کی بڑی وجہ بھی جس کو آپ قرار دے سکتے ہیں کہ دوہزار گیارہ کے ان پی آر کے فارم کے اندر جو سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات کے اندر اور موجودہ ان پی آر کا جو گائیڈلینس آئے ہیں ان سوالات میں کافی بڑے تددیلیاں آئی ہیں اس میں سب سے بڑی تددیلی اہم تددیلی جس کا ان آر سی سے تعلق ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سوالات کے اندر پیرنٹس یعنی والدین کے سلسلے میں جو سوال آیا تو اس سوال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ والدین کی مخام پیدائش اور تاریخ پیدائش ان دونوں چیزوں کو آپ کو منشن کرنا پڑے گا پھر اس سے ہٹ کر جو ارلیر ریسیڈنس کی بات آ رہی ہے پرانی جو آپ کی رہائش کی بات آ رہی ہے یہ سوال بھی ایڈ کیا گیا گدشتہ سوال کے مخابلے میں گدشتہ جو این پی آر کا کوشنیر ہے اس کے اندر سے یہ سوال موجود نہیں تھا یہ یہاں پر ایڈ کیا گیا پھر ایک اور سوال جو جس کے اندر تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں اس میں آدھار کارٹ کی تفصیلات ہیں اس میں پاسپورٹ کی تفصیلات ہیں ڈرائنگ لیسنس کی تفصیلات ہیں اور دیگر تفصیلات کو بھی فون نمبرز کو بھی اس این پی آر کے پرو فارما کے اندر یہاں پر کولمز موجود ہیں جسے فل کیا جا رہا ہے تو عوام کی تشویش کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس این پی آر کے ذریعے سے جو تفصیلات اب جمع کر رہے ہیں لازمی بات ہے اگر میں فورٹی ایئرز کے خریب میری ایج ہے تو میرے پیرنٹس کی ایج سیونٹی ایئرز کی ہوگی اور سیونٹی ایئرز کے پرانی تفصیل مجھے اس این پی آر کے فارما میں ضبط تحریر کرنی ہے جہاں پر میں اپنے والدین کی مقام پیدایج بھی بتاؤں گا اور دوسری طرف ان کے تاریخ پیدایج بھی بتاؤں گا اور اس این پی آر کے ذریعے سے کل اگر این آر سی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو انہی تفصیلات کو بنیاد بناتے ہوئے مجھ سے تخاضہ کیا جائے گا کہ میں ان کو ڈاکومنٹس فراہم کروں یعنی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو تاریخ پیدایج اور مقام پیدایج کا اس انسز میں ذکر ہے یا اس ان پی آر میں ذکر ہے یہ دوہزار گیارہ میں نہیں تھا یہی بات ہے کہ پہلے آپ سی ایل آئیں گے اور مختلف ڈسکشنز کریں گے اور اس کے بعد میں کورنالوجی کی بات ہوگی اور اس کے بعد میں آپ اس طریقے سے ان پی آر کے فارم کے اندر تبدیلی لائیں گے تو عوام کی تشفیش یہاں پر بہت حد تک جائز ہے کہ کیا اس کے ذریعے سے آپ ایک طرف باہر کے لوگوں کو شہریت دیں گے اور جو شہری پہلے سے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کی کمی کی بنیاد پر کیا یہ سٹیٹ لیس کرنے کے تیاری تو نہیں ہے اسی بنیاد پر یہ سارا خوف یہ ساری تشفیش پائی جاتی ہے اب اس کو دور کرنا یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے اور جب تک وہ دور نہیں ہوتی اس طرح کے کسی بھی عمل کو ایکزیکیوٹ کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور عوام اس کو خبول بھی نہیں کر سکتی ہے ابھی ہمارے شفی اللہ صاحب بہت تفصیل سے بتا رہے تھے کہ سنسس میں جو سوالات یا پھر ان پی آر میں جو نئے سوالات دالے گئے ہیں وہ تشویش کا بات ہیں اور کچھ سوالات میرے پاس ایسے ہیں جو آج کے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی جماعتوں اور تنظیموں نے ان پی آر کا اینار سی کا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے سی اے ہو یا پھر خصوص دور پر فرسٹ اپیل سے آنے والا جو سنسس یا ان پی آر کا نام ہو اس کے بائیکارٹ کی اپیل کی ہے تو میں جناب ولیور رحمان صاحب ایڈوکیٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بائیکارٹ سے یا پھر اس سنسس کے انکار کرنے سے کیا حکومت پر اثر پڑ سکتا ہے اور حکومت اس کو ملتوی کر سکتی ہے یا بے اثر کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے کیونکہ یہ ماس مومنٹ جو چل رہا ہے یہاں پہ کوئی اکتے لنگانہ میں یا کوئی کرناٹک میں نہیں چل رہا ہے یہ مومنٹ تھوٹ انڈیا چل رہا ہے تو یہاں پر جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ کیرلہ پنجاب رجستان ہریانہ جیسے پورے ریاستی حکومتیں یہ سنسس کو سی اے کو بائی کارٹ کرنے کے لیے ریزولیشنز بھی بات کریں اور اس میں جو سو یہ اس کو ملتوی کرنے کی بھی بات کی گئے لہٰذا ہم لوگ یہ ماس مومنٹ کبھی بھی ہوتا ہے یہ ایک آزادی کے مومنٹ سے بھی اس کو آپ ٹیلی کر سکتے ہیں کیونکہ کانسٹویشن میں ایک امینڈمنٹ لے آ جا رہا ہے جو پریامبل آف کانسٹویشن ہے اس کو توڑ دیا جا رہا ہے توڑ مرور دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ پبلک میں ایک آویرنس ہے جیسا کہ آپ جامعہ ملیہ میں دیکھ سکتے شاہین باگ میں دیکھ سکتے جی این یو میں دیکھ سکتے ہر وہ دوسری انورسٹی میں دیکھ سکتے ہندوستان کی وہاں پہ ایک ماس مومنٹ آ رہا ہے کہ کانسٹویشن کو یہاں پہ توڑ مرونے کی بات کا جیلی تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مومنٹ میں آپ لوگ بائی کارٹ کرنے سے آپ لوگ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ماس مومنٹ ہے ہر وہ شہری اپنے آپ کو بائی کارٹ کر سکتا ہے اپنی آواز سنا سکتا ہے آرٹکل لینڈین کے طرف سے آرٹکل فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ون کی آپ کو پوری حق بنتا ہے آپ کا کانسٹویشن آپ کو حق دیتا ہے یہ کہ آپ کی آواز کو گورنمنٹ کے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کے خلاف اس کو سنائیں جی جیسا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جیسا کہ بائی کارٹ کی بات ہو رہی ہے بلکل آپ بائی کارٹ کرنے سے وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ بلکل مجارٹی آف لاو ہے گورنمنٹ کو سننا ہی چاہیے کہ مجارٹی پیپل جو اس کو نگلٹ کر رہی ہے اس کو دھوٹکار دے رہی ہے تو گورنمنٹ کو لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کو جو اس کو ریٹرن لے لیں جی ولیو ریوان صاحب یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ماس مومنٹ کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے وجہ یہی ہے کہ یہ ہندوستانی شہریت کے لیے یا پھر عوام کے لیے بھلائی پر مملو نہیں ہے جب یہ غلط ہے تو اس کو کیا خانونی ترخیزہ روکا نہیں جا سکتا بلکل روکا جا سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں ہیں کہ کیرلہ اپنے سی اے کو جو بائی کارٹ کرتے ہوئے ایک سوٹ جو فائل کری ہے کو ابھی جو سپریم کورٹ میں ایک سو سینٹالیس جو کیسز فائل ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے امید کر سکتے ہیں بات کو تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ ضرور ہمارا کو انصاف ملے گا اور ماہرین خانون بھی اس سلسلے میں بول چکے ہیں کہ یہ خانون کی خلاف ورزی ہے یہ انکانسٹوشنل ہے آربیٹری ہے اور انلیگل ہے کیونکہ یہاں پہ کسی مذہبی بنیاد پر کانسٹوشن کو چینج کرنا یہ سیدھا سیدھا وائلیشن آف آرٹیکلس آف کانسٹوشن ہے لہٰذا ہم لوگ ہم لوگ تمام عوام سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماس مومنٹ پہ آپ لوگ اس کو بائی کارٹ کریں آپ لوگ کوئی اس میں اثر ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ لازم اس میں گورنمنٹ اپنے ڈیشیشن کو ریپیل کرے گی ڈیشیشن کو واپس لے گی پھر اس کے بعد میں جیسا کہ اسام میں دیکھے گئے ہیں کہ نرسی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے نظر ثانی میں نرسی ہوا تھا تو پھر اس کے بعد میں وہاں پہ ونیس لاکھ لوگ بے شہری ہو گئے تھے جس میں پندرہ لاکھ لوگ جو سو ہندو مسلم ہندو بھائی تھے پانچ لاکھ غیر ہمارے مسلم بھائی تھے تو وہاں پہ سپریم کورٹ کو اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ وہ نرسی کو ریٹن کر رہے ہیں پھر نرسی کروانے کی وہاں پہ سوچ رہے ہیں یعنی اس کے مطلب یہ جو ماس مومنٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم خانونی لڑائی کی ذریعے سے بھی یا ان پی آر کو یا سنسر کو روک سکتے ہیں بلکل روک سکتے ہیں بلکل روک سکتے ہیں میں سلاودین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سلاودین صاحب آپ کے منجلی سے اصلاح قوم منلق کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مختلف مقامات پر بھلائی کے لیے کام آگے کرتی ہے اور آٹی آئی اس کے ذریعے یا پھر کورٹ میں پیٹیشنز ڈال کر کام کرتی ہے تو جیسا ابھی ہمارے موزز وکیل جناب ولیور رحمان صاحب نے کہا کہ یہ خانونی ذریعے سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے اس سلسلے میں منجلے سے اس طاحق قوم ملت کا کیا نظریہ ہے جی اس سلسلے میں ہماری جو جماعت ہے جماعت کی جو پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے اولین یہ کہ عوام میں شعور بیدار کیا جائے چونکہ سب سے بڑا اپریہنشن عوام میں یہ ہے کہ ان پی آر جب ہوں گا انیومیریٹرز کے ساتھ جو ہے پولیس فورس ہیں گی تو فورس فلی ان سے سوالات کے جوابہ طلب کی جائیں گے تو ایسے میں عوام کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کس طرح سے ہم بس سکتے اس کے بھو سکتے تو اس کے لئے دو پولیسیز ہماری جماعت کے دفعے سے بنائے گئے سب سے پہلے تو ہم یہ گوجج کریں گے کہ عوام کے جو دلوں میں ذہنوں میں جو ڈر خوف کا محول ہے وہ ختم کریں کہ یہ ان پی آر کے بائیکارٹ سے کسی طرح کی لیگل ایکانٹیبلیٹی آپ لوگ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوتی اور دوسری چیز اس کو آپ بائیکارٹ کریں گے کسی خانونی بندیش میں آپ نہیں ہیں گے آپ کو فورس فولی جو ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے آپ اس کے علاوہ اس کے ساتھ سیملٹینرلی ہماری جو لیگل ایکسپرٹ ٹیم ہے اس سے ہم جو ہے کانسٹیٹوشنلی جو نا یہ ان پی آر کے خلاف جو ہے آرٹیکل ٹو تونٹی سکس کے تحت ہائی کورٹ میں کسی طرح کی ریٹ فائل کر کے ہم اس کو رکوا سکتے اس کے لئے بھی ہماری کوشش جاری ہے اور ہماری لیگل ایکسپرٹ کمیٹی جو ہنا بیٹھی بھی ہے اس بارے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ولیو الرحمان صاحب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ منجلی سے اصلاح خوم ملت کا ارادہ ہے کہ یہ خانونی لڑائی کے ذریعے بھی اس کو روکا جائے تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ بھی شک صحیح ہے ہونا بھی چاہیے لیکن ساتھ عوامی ڈر اور عوامی خوف ہم نپی آر کو یا سینسس کا انکار کر دیں تو اس کی وجہ سے میرے بینک آکارنٹ پر یا میرے اگزسٹنگ ڈاکومنٹ یا آدھار کارٹ پین کارٹ وغیرہ جو ہے یہ انکار کرنے کے وجہ سے اس پہ کچھ اثر ہوگا یا پھر ایک اور سوال میں تھوڑے دن پہلے میرے میسیج پر آیا تھا وہ یہ کہ اس کی وجہ سے کیا کجھے چالان ہوگا یا پھر پینلٹی آئے گی کیونکہ یہ خانونی عمل ہے خانونی عمل کو روکنے کی کوئی سزا وقت تو نہیں ہے جی میں ایک بات یہاں پہ کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ بتاؤں آپ کو کہ آپ کا وقت تھوڑا لیتے ہوئے کہ یہ ماس مومنٹ میں کبھی کوئی چیز کے لیے بائی کارٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ماس مومنٹ پہ آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے کوئی اکر فائن وغیرہ ہوتا ہے ایسا میں مناسب نہیں سمجھتا گورنمنٹ اتنی ہماقت تو نہیں کر سکتی رہی بات پولیس اب یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو پولیس انموریٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے پولیس انموریٹرز کو سیکیورٹی دینے کے لیے آ رہی ہیں یہاں پہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ کوئی انڈیوزیل سے زبردستی اپنا سنسس کا فارم بھارا لے اور یہاں پہ کوئی تشویش کرنے کی بھی بات نہیں ہے اور کوئی ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ماسک ممنٹ چل رہا ہے کوئی ایک محلے میں یا کوئی ایک گاؤں میں نہیں چل رہا ہے یہ ہندوستان کے سارے علاقوں میں ہندوستان کے سارے گھروں سے بات آ رہی ہیں کہ یہ انپی آر کو سنسس کو روکنا چاہیے اور اس کو بائی کارٹ کرنا چاہیے اور چند افراد اگر اس کو اپنے آپ سے وہ کرتے ہیں اگر سنسس میں پاٹسپیٹ ہوتے ہیں تو میجورٹی آف پیپول اگر اس کو بائی کارٹ کرتی ہیں تو گورنمنٹ کو پھر سے اس کو کرنے کے لیے اور انہوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے انہوں کو کلاریٹی دیتے ہوئے گورنمنٹ پھر آپ سنسس کر سکتی ہے اور کوئی فیسم کی اس پہ جو سو فائن وغیرہ دالنے کا وغیرہ محاقات نہیں کر سکتی ہے یعنی یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ یہ سنسس اگر کوئی بائی کارٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ اس کے اگزسٹنگ ڈاکومنٹس ہو یا اس کے پاس اویلیبل ڈاکومنٹ جیسے پائن کارڈ ہوتا ہے راشن کارڈ ہوتا ہے آدھار کارڈ ہوتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے یا بائی کارٹ نہیں ہوگا کیونکہ اکثر یہ سوالات ہم ہم زمینی طور پر سنتے رہتے ہیں تو اس لئے پہ واضح میں ناظرین کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جناب ولیو رحمان صاحب نے بہت خاص بات کئی ہے کہ یہ سنسس کا اگر ہم بائی کارٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ ہمارے اگزسٹنگ ڈاکومنٹس پہ اثر پڑتا ہے اور نہ ہی ہمارے بائی کارٹ اکونٹس سے اس کا کوئی لنک ہے لیکن ہاں اس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ جیسا کہ میں نے پہلا کہا کہ لیڈیز بکلا بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو میں ان کو بھی اس ڈسکیشن میں شامل کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بشرا فاتیما صاحبہ یہ ایک عجیب سا ماہول لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی آئے تو میں کیا کروں کیسے اس کا مقابلہ کروں تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی سنسس کا جو گورنمنٹ کا آفیسر یا نیومیریٹر جب آتا ہے تو اس کو رکوانے کے لیے یا اس کو بائیکوٹ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ سے ہم کیسے اسکیپ کر سکتے ہیں دیکھیں آسان طریقہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم آنکو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا ہم بائیکوٹ کیا ہے بائیکوٹ کیوں کر رہے ہیں اور جب نمائندہ آرہا ہے انیومیریٹر آرہا ہے آپ کو کلک کرنے کے لیے انفرمیشن اور ہم ان کو نہیں دیکھیں جو نون کو آپریشن مومنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ چیز ہم آنکو سمجھنا پڑے گا تو جیسے کہ بائیکوٹ ہے تو بائیکوٹ we are بائیکوٹنگ NPR the process of NPR we are بائیکوٹنگ پٹ ہم صرف یہ بولنگے کہ ہم بائیکوٹ کر رہے ہیں بائیکوٹ کر رہے ہیں اسے چلیں گا نہیں تو بات یہ ہے کہ ہم آنکو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب وہ انیومیریٹر آئیں گا اور آپ سے یہ انفرمیشن پوچھیں گا تو آپ اس کو پیار محبت سے بولنا ہے کہ بھائی ہم نہیں دینا چاہ رہے ختم ہوگے بات آپ کو کوئی فورس فلی لیں گا نہیں جب آپ ان کو انفرمیشن نہیں دیں گے تو اسے یہ ہو رہا کہ آپ ایک گورنمنٹ آفیسر کی کوپریٹ نہیں کر رہے ہوں ان کے ایکسرسائز کو تو جب آپ کوپریٹ نہیں کریں گے اور ان کے پاس ڈیٹا ہوگا ہی نہیں تو آپ کا جو اپسلیوٹ مطلب مشن ہے ان کا وہ نہ کامیاب ہو جانگا بتاوٹ انفرمیشن آج کچھ چل رہا نہیں تو ان کے پاس یہ انفرمیشن لینا ہی ایمپورٹنٹ ہے ان کو ہم نہیں دیں گے ان کی وہ خاص چیز سمجھیے تو آپ ان کو کائی نہ کائی ان کو فیل کر رہے ان کے پیلرز فیل کر رہے تو ان پیاریز ون اف دو فاؤنڈنگ پیلر آف دیر اون مائنڈسیٹ آف هاویگ دیر آدھر مشن تو اس کے لیے یہ ایک پلر اگر آپ کو ہٹانا ہے تو آپ کو پہلے نون کوپریشن کنا اب نون کوپریشن کے لیے آپ ان کو ڈاکیمنٹس بے جھجک بول سکتے ہیں آپ ان کو ہم نہیں دینا چاہ رہے وہ لوگ آپ کو فورس نہیں کریں گے تو آپ کانفیڈنس لانا بہت امپورٹنٹ یہاں پر جیسے کہ اب ایکچھلی کیا ہے ہمارے اس میں کی لیڈیز ہی گھر پہ رہتے تو جینس آئے تو بات کریں گے ایسی بات ہے تو آپ نویتو بوٹروں کی لیڈیز بھی بے خوف بولیے کہ نہیں ہم نہیں دینا چاہ رہے اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گا کوئی ڈار ہوگا اس میں کوئی پینالٹی پینالٹی کچھ ہے ہی نہیں اور اب رہی بات لوگ پوچھیں گے کہ ہم بائیکوٹ اور نون کوپریشن کرنے سے کتنا ایفیکٹیو رہیں گا تو میں اس کی یہ بات بولوں گی کہ یہ اتنا ہی ایفیکٹیو رہیں گا جیسا گاندی جی نون کوپریشن مومنٹ کر کے کرے تو یہ اتنا ہی ایفیکٹیو رہیں گا بٹ اتنا ہے ہم کو سمجھنا کہ ہم کلیکٹیو لی مل کے اگر کریں گے تو صحیح بات ہے اب اب چھوڑے لوگ رہیں گے جو بولیں گے کہ ہمارے پاس تو دوکیمنٹ ہے تو میں ان کے لیے یہ بولنا چاہوں گی جی بالکل آپ کے پاس دوکیمنٹ ہے دوکیمنٹ میرے پاس بھی ہے لیکن بائیکوٹ اسی کو بولتے کہ رکھنا اور نہیں دینے کو ہی بائیکوٹ بولتے ایسا نہیں کی ہے جس کے پاس نہیں ہے ہم سیل فش نہیں بن سکتے ہم خودگرز نہ بنے یہ چیز وہ ہے ہم خودگرز نہ بن کے ہم ان کے لیے دوکیمنٹ نہیں بتا رہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پاس ہے اور ہم بتا دیں گے اور ہم بچ جائیں گے اسی باتیں بشرت صاحبہ میں یہاں پر بتاؤں گا کہ ایک یخینا آپ نے جو بات کہی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایک جواب سوال میرے پاس ابھی ہے تھوڑی در پہلے آیا تھا میں جب پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک شخص اپنا نام نہیں بتا رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس اسکول کے سرٹیفیگٹس بھی ہیں اور پورے دوسرے ڈاکومنٹس بھی ہیں اور آدھار کارٹ بھی ہیں یہاں تک ہے بڑھ سرٹیفیگٹ بھی ہیں تو یہ اس کا کانفیڈنس ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو میں خوف کیوں کھاؤں دیکھیں یہاں پر خوف کسی کو کھانا نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پاس وہاں پر کلیر ڈیٹا نہیں ہے کہ کونسی چیز پوچھیں گے اور کس کو ویالیڈیشن دیں گے اب یہ ایسی بات ہے کہ من مرزی چل رہی ہیں پر آپ کو پہلے وہ سمجھنا پڑے گا کہ there is no سٹینڈیڈیزیشن اگر سٹینڈیڈیزیشن اور یونیورسی آلیٹی ہوتی تھی تو وہ بات الگ ہوتی لیکن یہاں پر سٹینڈیڈیزیشن ہم کو وہ چیز کریکٹ کرنا ہے اور یہ سٹینڈیڈیزیشن لانے کے لیے ہی یہ سب ماس مومنٹ چل رہا ہے ایسا نہیں کہ خالی فیضول میں بیٹھا ہوا ہے کام چھوڑ کے پروٹیس کو جا رہا ہے یہ نا یہ ہمارے دیموکرٹیک رائٹس ہم لوگ اسی لیے ہی یوز کر رہے تاکہ ہم ان کو ایک سٹینڈرڈ گورنمنٹ ملے اور سٹینڈرڈ گورنمنٹ کام کرے اب یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ اگر گورنمنٹ کہیں غلطی کر رہی ہے تو ہم ہی کریکٹ کریں گے تو انہوں خود مختیار بنتے چلے جائیں گے تو آپ وہ چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے آج آپ آواز اٹھانا پڑے گا ایسا نہیں کہ میرے پاس ہے میں کانفیڈنٹ ہوں کانفیڈنٹ رکھے کانفیڈنٹ کی بات نہیں ہے آپ دوسرا جس کے پاس نہیں ہے اس کی انسیکیورٹی دور کرنے کے لیے آپ یہ کرنا پڑے گا کہ نہیں بتانا ہمیں کو تو یہ جو کلیکٹیو لی ہم لوگ مل کے جب نہیں بتائیں گے تب ہی اس کا ایفیکٹ رہے گا اور جب مجوریٹری نہیں بتائیں گے تو ان لوگ کا ایپسیلیوٹ فیلیر رہے گا یہ تو ہم کو میرے پیلر سمجھنا پڑے گا کہ اس کو بائیکوٹ نون کوپریشن مومنٹ کرنے سے ہم بائیکوٹ کر کے اس کا ایکچوال مطلب بتا رہے کہ انپیر نہیں چاہیے جب انپیری نہیں رہے گا تو انسیار کی باتی نہیں رہے گی انسیار کی باتی نہیں رہے گی تو انکا چلے گا نہیں تو ultimately collectively ہم کو کام کرنا پڑے گا یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے اپس ڈاکومنٹ ہے بھی تو وہ ڈاکومنٹ سے اتنا بھارو سا نہ کریں کیونکہ وہ ڈاکومنٹ آج کی تاریخ میں کتنے ویلیڈ ہیں وہ کلیارٹی نہیں جیسا کئی جگہ یہ بھی دیکھ سکتے ایک ہائی کورٹ یہ یہ بول رہا ایک ہائی کورٹ وہ بول رہا جی جی کنفیوشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو پوری طرقے سے انوال ہو جانا چاہیے زکیار رحمان صاحب ابھی یہ جیسا کہ بوشرا فاتما ایڈوکیٹ نے کہا کہ ڈیفرنٹ ہائی کورٹ کے ڈیفرنٹ ورزیون ہمارے ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو یہ کنفلیکٹ اور پھر یا کوئی ایسا سرٹیفیکٹ ہمارے پاس گورنمنٹ کے طرف سے بتایا گیا جس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکیومنٹ ہے جو شہریت ثابت کر سکتا ہے جی نہیں ایسا کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہم لوگ کے پاس ہے نہیں کیونکہ جب زبیدہ بیگم کا کیس آیا تھا جس میں اس عورت نے پورے چودہ ڈاکیومنٹ جو ہے گورنمنٹ کوٹ کے سامنے پروڈیوز کری تھی جس میں جو ہے پین کار تھا آدھار کار تھا آدھار آئیڈی تھا تو وہ لیڈی نے لینڈ ڈاکیومنٹ بھی اس کے جو بھی ڈاکیومنٹ ہے اس کو accept نہیں کیا گیا اور اس میں سے ڈاکیومنٹ کے جو ہے ہم لوگ جو گورنمنٹ ڈاکیومنٹ کھولتے ہیں تو وہ بھی accept نہیں کر رہے تو ہم لوگ کے پاس جیسے سب لوگ سمجھ رہے کہ ہم لوگ کے پاس پورے بھروسے سے بیٹھے ہوئے ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ 16 documents جب government جو ہے رجعت کر رہے تو citizenship proof نہیں ہے بول رہے تو ہم لوگ کے پاس ایسا کون سا document ہے جو ہم لوگ دکھا سکتے ہیں نیوم ریٹرز کو اور وہ جو accept کر سکتے ہیں کیونکہ جب کوئی بھی voter list تو ہمارے باپ دادا کا بھی ہے تو جب ان لوگوں کا accept نہیں کر رہے تو study certificates birth certificates یہ سب بے کار ہے جب تک government یہ decide نہیں کرتی کہ کون document ہم لوگ کو بتانا ہے یہ document ہم لوگ accept کریں گے citizenship proof کے جیسا تب تک ہم لوگ کو یعنی ابھی حکومت کی جانب سے کوئی ایسے document کا نام یا پھر اشارہ تک نہیں ملا جسے یہ پتا چلے کہ اگر وہ document میرے موجود ہے تو شاید میری شہریت بچ جائے یا پھر وہ شخص سے باہر نکل جاؤ میں ابھی تک کوئی circular نہیں آیا کہ جس میں بیان کرے کہ یہ documents بتاؤ آپ بول کے کئی بھی بیان نہیں کرے لیکن Mumbai High Court جو ہے ایک case میں جو ہے voter ID as a citizenship approve کر رہے تو جیسے Govahati Court جو ہے accept نہیں کر رہے اور Mumbai Court جو ہے voter ID کو ہی پروف پان رہے جب جب جو court میں ہائی court میں variation ہے تو ہم لوگ جو ہے documents ہم لوگ کے لیے ضروری ہے یا فر کام آسکتا ہے بلکہ نہیں سمجھ سکتا یعنی case کی circumstances پہ وہ ID کو لگا دیا گیا ابھی تک کوئی clarity government کی طرف کو ہم شہریت کے لیے ثابت کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں یا پھر government اس کو ماننے کے لیے تو ابھی تک یہ باتیں ہواوں میں ہیں لیکن ایک سخچ یہ بھی ہے کہ زمینی طور پر ایک ہوا بنائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ارنج کر لیں تو اس میں کئی ایجنٹ ہزرات ہیں جو اپنی کاروائیاں دکان چلا رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ رخم بٹون کی کوشش سے چل رہی ہے اس اس لیے میں آپ اوام کو کیا مشورت دینا چاہتے ہیں میں تو اوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایجنٹ کے ذریعہ آپ کوئی بنا رہے ہیں آپ اپنی بنا رہے ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لیے نر سی کے ان پی لگی ہے وہاں پر بھی میں خود جا کے وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ بنی ہو ہے جو صاحب جیسا کہ ولیو رحمان صاحب ایڈیو بہت خاص بات کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے اور عبام کوئی سلجھن میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کچھ پیسے دیکھ کر ڈاکیمنٹ ہاں ان کی ضرورتیں ہیں تو ضرورت کے لیے آپ ڈاکیمنٹ نکال ہے کہ یہ خانونی اپنی جگہ ہے لیکن زمینی طور پر کیا مجلی سے اصلاح خوم ملت اس میں کچھ کام کر رہی ہے یا پھر کرنے کا ارادہ ہے جی بلکل اس سلسلے میں تنظیم جماعت نے ایک فیصلہ کیا اس کا اسٹینڈ یہ ہے کہ پبلک اپریہنشن کو دور کرنے ہم گائیڈ بھی کریں گے تاکہ محلوں کے اندر بستیوں کے اندر کارڈنیشن ہو مضبوط کلیکٹیولی بائی کارٹ کریں گے ایفیکٹ ہوں گا ایفیکٹیولی جوہنا کیا بولتے ہیں ہم اس کو بائی کارٹ کریں گے تو یقین حکومت کو مجبور ہونا پڑھیں نظر سانی کے لیے اور اس کا جوہ حل یہی ہے بائی کارٹ ہے بائی کارٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں اب رہی بات خانونی چارہ جو بھی ہے سپریم کورٹ میں سبجوڈائز میٹر ہے اب رہی بات نپی آر کو روکنے کے لیے خانونی لیگل ایکسپرٹ کمیٹی سے ہم بات کریں ہمارے وقلہ سے پوزیٹیو اوپینین آنے کے بعد انشاءاللہ اس جانبی جو ہے جماعت جو ہے آگے بڑھیں گی ضرورت پڑھنے پر ہائی کارٹ سے رجوع ہوگی اور اس کو رکانے کے لیے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں انڈر دا کانسیٹوشن اس کے لیے جماعت جو ہے متحرک ہے اور عوام سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسس چل رہا ہے یہ غیر دستوری ہے اور اس کو بائیکارٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس کو بائیکارٹ کریں گے تو سیٹیزنشپ لا کے ذریعے جو آپ کی شہریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی یہ حکومت کی اس کو روکا جا جا سکیں گا یہ پہلا اسٹیج ہے ان کا اور پہلے اسٹیج پہ ہی ہمارے کو بائیکارٹ کرنا ہے اس کے لیے جماعت عوام سے خاص طور سے محلے کے ذمہ دار لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہے کہ وہ جماعت سے رب میں آئے اور ہماری جہاں ضرور پڑی گائیڈینز کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں ہماری مہلے جن کے کے ہمارے وجود کا معاملہ ہے ہمارے دستور کا معاملہ ہے ہمارے سیکولرزم کا معاملہ ہے اور یہ لڑائی آپ کی ہماری لڑائی ہے آپ اکیلے نہیں ہیں جماعت ہے وقت آپ کے ساتھ ہے اور جبی بھی ضرورت پڑی ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے آپ اکیلے مت رہی انشاءاللہ سید شفی اللہ خادر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں شفی صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈر کے معاول میں بہت باہر جانے کے بعد خود اپنا فارم بن لے گا کیونکہ یہ سوال کیا گیا کیونکہ 2011 میں جو سنسرز واؤس میں توڑی بہت ڈاکومنٹ پہلے سے آویلیبل ہے وہ ہی انفرمیشن میں کچھ اور ایٹ کر کے کنٹینیو کر سکتا ہے میں ان پر مقدمات بھی درج کر سکتے ہیں اور دوسری بات اس خوف و حراس کی قیفیت سے ہم باہر نکلیں کانسٹیوشن ہمیں کچھ چیزوں کی آزادی دیتا ہے آرٹیکل ٹونٹی آرٹیکل ٹونٹی ون ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمیں سیلف ڈگنیفائیڈ لائف بزارنے کا موقع دیتا ہے تو اس بنیاد پر ہم متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس این پی آر کا بائیکارٹ کریں گے تو اس کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں رہتی کہ اس این پی آر کا کوئی اور طریقے سے بھرا جائے اور دوسری طرف اگر ہم ماسک لیول پر اس این پی آر کے اس پوری کیمپین کی مخالفت کریں گے تو اگر اس کے باوجود بھی کچھ فارمز جمع ہو جائے تو خود با خود آرٹومیٹیکلی وہ پوری جو ایکسرسائز ہے وہ بے اثر ہو جائے گی اور گورنمنٹ کو جو ڈاٹی کی ضرورت ہے ڈاٹا کی ضرورت ہے وہ ڈیٹا ان کے پاس دستیاب نہیں رہے گا اب سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہمارے دسکیشن میں ایک بات آئی تھی اور ہم نے اخبارات میں بھی پڑھا ہے کہ نیومیٹر کے ساتھ پولیس کاملہ بھی آئے گا اور جیسا کہ دسکیشن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پولیس کاملہ صرف اور سیب نیومیٹر کی افاظت کے لیے آئے گا تو بے شک یہ بات واضح ہے کہ پولیس سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ ہماری افاظت کے لیے ہے اور وہ ساتھی ساتھ وہ شخص ہمارے پاس فارم فیل کروانے کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے حفاظت کے لیے ہے بے شک وہ اپنے جگہ کوئی سوالیاں نشان اس پر تو نہیں ہے لیکن خوف کا ماحول یہ ہے کہ یہ جو شخص ہمارے پاس انفارمیشن لینے کے لیے آئے گا ہم جب انفارمیشن نہیں دیں گے تو کیا ہمارے گھر پر کوئی نشان لگا دے گا کہ یہ گھر سے انفارمیشن نہیں ملی ایسے کوئی رائٹس ایسا کوئی موقع انیومیریٹر کے پاس موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کو پرسنلی ٹارگیٹ کرے ایسے ہی کچھ لوگوں کے خیالات ہیں کہ شاید فوٹو لے لیں گے ہمارا شاید ہمیں خاص طور پر ٹارگیٹ کیا جائے گا تو ایسی کوئی پرویجن نہ خانون کے دائرے کے اندر موجود ہے نہ انیومیریٹر کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرے اب اہم بات یہی ہے کہ ماس لیول پر کیمپین ہو اور ماس لیول پر اس بائیکوٹ کی کیمپین کو چلاتے ہوئے ہم اس پورے عمل کو بے اثر کر دیں اتنا بے اثر کر دیں اتنا بے اثر کر دیں کہ اس گورنمنٹ کو جو مطلوبہ جو ڈیٹا کی ضرورت ہے وہ ڈیٹے کا پانچ پرسنٹ حصہ پر اس کو دستیاب نہ ہو تو یہ ہماری ایک کوشش حکمت عملی ہونی چاہیے اور اس کو اگر ہم کامیاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تلالہ اس حکومت کے اس نیگیٹیو منصوبندی کا ہم پہلا معصر جو آپ اس شکل میں دے سکتے ہیں تو یہی اپیل ہے آپ حضرات سے عوام سے ناظرین سے اس بات کی اپیل ہے کہ وہ اس NPR اور سنسس کی اس پورے عمل کو بے اثر کرنے کے لیے ماس لیول پر بائیکوٹ کو پریٹیکلی امپلیمنٹ کرے ہیں شفی صاحب ابھی جیسا کہ ہمارے پروے صاحب نے بھی بات کئی تھی اور دوسرے معززین نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اس کو بائیکوٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو حکومت پر اثر انداز ہونے کے بہترین تاریخہ ہے تو جیسا بھی مجلس اسلحہ خوم ملک کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ ایک گروپ بنا لینے چاہیے محلواری کام کرنا چاہیے اپنے اپنے نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے تو اگر یہ کام ہوتا ہے اور محلی کی ستح پر اس چیز کو انکار کر دیا جاتا ہے تو جب پورا محلہ ہی انکار کر دی تو کیا وہ محلے کے تمام لوگ حکومت کی نظر میں نہیں آ جائیں گے اور حکومت کیا اس پر نوٹیس جاری کر سکتی ہے کیونکہ یہ خانونی عمل ہے تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے دیکھیں بھئی چاہے کیسے ہی حالات ہو ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک کر دی ہے یہاں اختیدار کا جو اصل محور ہے وہ عوام ہے نہ کہ کوئی خاص طبقہ تو اس اس کونسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ماس لیول پر اگر تیس فیصد چالیس فیصد پچاس فیصد طبقہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اگر آپ اس بات کو قور کریں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس حکومت کو جو اوٹ بھی لے ہیں اس کا تناسب بھی اگر چیک کریں تو وہ بھی بیس پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں رہ گا کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ اوٹ بھی نہیں دیتے ہیں تو اس بات کو سامنے رکھئے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہاں عوام کی آواز ہی یا اس ملک کی آواز ہے اگر ہمیں عوام کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو اقتدار کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ عوام کو زبردستی کسی چیز کو منوائے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے خوف حراس اپنے ذہنوں سے نکال لیجئے اور اس پوری مہم کو کامیابی سے تکمیل تک پہنچانا یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے باتیں تو ان بہت ہیں سوال کرنے کے لیے اور عوامی سوالات بھی بہت ہیں لیکن وقت کی کمی کی بنیاد پر میں صرف آخری کے دو سوالات اور لینا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی محترم ایڈوکیٹر نے کہا کہ ماس اس کے ذریعے سے اور مکمل طریقے سے اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن زمینی سچائی یہ بھی ہو سکتی ہے شفی صاحب کہ مولے میں کچھ زیادر افراد ہوتے ہیں جو شاید وہ اینار سی کے فیور میں ہوں یا پھر سی اے کے فیور میں ہوں تو وہ آپ پر اصنداز ہو سکتے ہیں وہ میرے گھر پر اصنداز ہو سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دس سال سے پندرہ سال سے ہو تو آپ یہ کام کر لو ہم ساتھ ہیں آپ کی تو ایسے معاملے سے یا پر این حالات سے کیسے نبٹا جا سکتا ہے دیکھیں بنیادی بات یہی ہے کہ اینار کا سوال ایسے سوالات ہیں جن سوالات کا آپ چاہے کوئی جواب دے دیں آگے چل کر این آر سی کی شکل میں یہ ہمارے لئے ایک خطرے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جاتا کوئی ایشورنس نہیں دیا جا سکتا اگر اس وقت کے کوئی حکومتی حدیدار منسٹر بھی آ کر کہہ دیں کہ بھئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ فارم بھریئے تب بھی ان کا ایشورنس کوئی کام کا نہیں ہے کیونکہ ان سوالات کے اندر ایسے سوالات ہیں جس کے آگے چل کر این آر سی کی شکل میں ہمارے لئے خطرہ بنیں گے اثر ہوگا تو اب یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ ماس مومنٹ ہے مختلف تنظیمیں ہیں جیسا کہ یہاں پر تنظیم کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں تو مجلس اصلاح خوم و ملت یہاں پر ذمہ دار موجود ہیں اس طرح سے اور تنظیمیں ہیں ہم لوگ خود ایڈوکیٹس تلنگانہ ایڈوکیٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہمارا اپنا بھی ایک گروپ ہے جو عوام کو رہنمائی لیگل رہنمائی فراہم کر رہا ہے اسی سی اے این آر سی این پی آر کے سسلے میں تو آپ ایسے کسی بھی دباؤ کے کو اگر محسوس کرتے ہیں اپنے علاقے کے کسی لیڈر کا یا کسی شخصیت کا تو آپ فوری تنظیموں سے ربط خائم کریں اور ان تنظیموں کے ذمہ داروں کے ذریعے سے آپ اس جو دباؤ ہیں اس کو توڑنے کی حکمت عملی بنائیں یہ ہمارا بائیکارٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس بائیکارٹ کو کامیاب کرے بغیر ہم اس پوری جو ایکسسائز ہے اس کے نقصانات سے بچنا ہونے لئے بہت مشکل ہے جی تو دیکھا سامین آپ نے کیا جس طرح سے یہ پروگرام چل رہا ہے اس کو بائیکارٹ کرنے کے مختلف ذرائع مختلف تریخیقار اور خوف سے باہر نکالنے کی جو باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور دو سوال میرے سامنے تھے اور جیسا کہ ابھی شفی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ فوراں کانٹیک کریں اور اگر آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اس سے آپ ان کو کانٹیک کر لیں یا کنونس کرنے کی کوشش کریں یا نہیں تو پھر نیچے جو نمبر چل رہا ہے مجلسے اصلاح خوف و ملت کا اس نمبر پر کانٹیک کریں جیسا کہ ابھی سلاح الدین صاحب نے کہا کہ ان کی جماعت کے لوگ اور ان کے راکین یا رکون آئیں گے اور انشاءاللہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک سوال میرے سامنے آیا تھا اس کا جواب ہم شاید ڈسکیشن میں آ چکا کہ ایک محترمہ ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے گھر کے افراد ہندوستان میں نہیں ہیں وہ باہر ہیں اور اگر یہ لوگ آتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں میں اکیلی ہوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ آپ سیدھا سیدھا انکار کر دیں اور اچھے دریخے سے اخلاق سے انکار کر دیں اگر کچھ اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے تو جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس پر کانٹیک کریں اور انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے جماعت کے راکین آپ کے سامنے آئیں گے ناظرین مجلس اصلاح خوم و ملت کی جانب سے منخضہ اس پروگرام کا مقصد سنسس اور ان پی آر کی تفصیلات کو عوام تک پہنچانا اور عوام میں موجود اس بیچینی کو دور کردی کی کوشش تھی اس حسلے میں مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں برکت علی خان تمام مددوئن کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس پروگرام کے اختدام کرتا ہوں شکریہ شکریہ